ہلو دوستوں میں ہوں شکیل احمد اور آپ سن رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر گمنام قصے آج میں کیسے ہی گمنام قصہ لکھر آیا ہوں جس کا ٹائٹل ہے بھکاری جسے بنگولی لینگویج میں بن پھول نے لکھا ہے اور اس کہانی کا ترجمہ اردو میں احمد کمال حشمی نے کیا ہے تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی اور بھکاری ایک امیر شخص کے برامدے میں بیٹھا ہوا تھا دھوپ اتنی تیز تھی کہ لکڑیاں پھٹ رہی تھی پولتار کی سڑک پگھل رہی تھی اس بیچارے کے لیے کڑی دھوپ میں چلنا مشکل ہو رہا تھا مگر چل کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس بھری دوپہر میں ہر گھر کا دروازہ بند تھا اسے بھی کون دیتا آواز دینے پر لوگ اسے گھر سے بھگا دیتے یہ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کا وقت تھا ایسے وقت میں کسی کے در پر آواز لگانا مناسب نہیں تھا صبح سے اب تک وہ بہت چل چکا تھا مگر زیادہ بھیک نہیں ملی تھی آج کل نیا پیسہ کا زمانہ تھا سب ہی اسے نیا پیسہ ہی دیتے تھے ایک مٹھی ستتو کھانے کیلئے بھی چار آنے کی ضرورت تھی یعنی پچیس نئے پیسے چاہیے تھے پچیس خیرات کرنے والے لوگوں کا ملنا آسان نہیں تھا وہ بیٹھا بیٹھا یہی سب سوچ رہا تھا وہ بڑھا تھا بدن پر ہڈی چملے کے علاوہ کچھ نہیں تھا کپڑے پھٹے پرانے اور میلے تھے اور وہ بھی اتنے چھوٹے کے جانگ تک ڈھکنے سے قاسر تھے چہرے پر سفید اور سیاہ داڑی اور موچھے تھی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی اس کے پیروں میں پھٹے مگر قیمتی چملے کے جوتے تھے جو اس کی حالت سے میل نہیں کھاتے تھے کچھ دنوں قبل ایک امیر زادے نے یہ جوتے اسے خیرات میں دیئے تھے رحم کھاکا نہیں بلکہ مجبوری میں کیونکہ اس کے ریک میں ان جوتوں کے لیے جگہ نہیں تھی جوتے فروغ بھی نہیں کیا جا سکتے تھے اس لئے اس نے خیرات میں دے دیئے بھکاری بیٹھا بیٹھا اونگ رہا تھا کہ اچانک اس کی نین ٹوٹ گئی پالیس بٹ پالیس پالیس بٹ پالیس بھکاری نے دیکھا کہ ایک دوبلا پتہ لڑکا جوتے پالش کرنے کا سامان کاندھے پر اٹھائے دھوپ میں چلا جا رہا تھا بھکاری نے متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھا دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا اس کڑی دھوپ میں جوتے پالش کروانے کیلئے کون آئے گا بھکاری اس لڑکے کی ہماقت پر دل ہی دل میں ہسنے لگا اس نے اس لڑکے کو آواز دی اے لڑکے اے 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 ادھر آؤ ادھر ہاں ہاں ادھر ادھر لڑکا قریب آیا تو اس بھکاری نے جو کچھ کہا وہ حران کن تھا اے وابو اے میرا جوتا پالش کر دو گئے تم اپنا جوتا پالش کرو گئے اس نے تنزیہ لہجے میں کھا ہاں ہاں ہم جوتا پالش کروانے گا چار پیسہ لگے گا ہے منجور تو بولو ہاں ہاں بھائی چار پیسے دوں گا اچھا تم کو یقین نہیں آرہا ہے تو ٹھہرو تمہیں کام کرو یہ پہلے پیسہ لے لو اب ٹھیک ہے اس نے اپنی جیپ ٹٹولی اس کے پاس چھے نئے پیسے تھے جب تک بھیک مانگ کر جمع کیے گئے تھے لڑکا اس کے جوتے پالش کرنے لگا بھیکاری لڑکے کی طرف مسلسل دیکھتا رہا تقریباً ایک سال قبل اس کا چھوٹا بیٹا نلیہ گھر سے بھاگ گیا تھا سننے میں آیا ہے کہ وہ کلکتے میں جوتے پالش کیا کرتا ہے نلیہ اور اس لڑکے کے چہرے میں ذرہ برابر بھی میل نہیں تھا مگر بھیکاری کو میل نظر آ رہا تھا وہ ایک ٹک لڑکے کی طرف دیکھے جا رہا تھا لڑکا پالش کرتے کرتے زیر لب مسکرا رہا تھا نلیہ بھی اسی طرح مسکراتا تھا تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی امید کرتا ہوں یہ کہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کامنٹ کریں اور ہاں دوستو کہانی سننے کیلئے بہت بہت شکریہ